بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں متبق بنا رہی ہوں یہ سعودی اسٹریٹ فوڈ ہے بہت ہی زبردست ہوتا ہے جی اس کو آپ کھا لیں تو بعد میں کچھ اور کھانے کی ضرورت نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے جس جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دیکھ لیجئے یہ میں نے لیک لیا ہے اس کو خس کہتے ہیں عربی میں اور حدو میں مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں اس کے دیکھیں شکل کچھ اس طرح سے ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی قیمہ لیا ہے میں نے ٹھیک ہے میں نے قیمہ کم لیا ہے آدھا پاؤ کے قریب کیونکہ میرے کونٹو ڈی جو ہے وہ کم ہے اچھا جی حلدی لی ہے اور یہ میں نے آٹے کو گھول بنا لیا ہے ٹھیک ہے جی زیرا لیا ہے پیساوہ اور سفید پیپر لیا ہے مطلب سفید مرچ لی ہے کالی مرچ لی ہے دو میں نے یہ لسن کے جوے لیا ہے اور یہ نمک آپ اپنے حساب سے لائیں دو انڈے لیا ہے کیونکہ اس میں انڈے کی کونٹیٹی زیادہ زیادہ ہوتی ہے اور یہ میں نے جو آپ مانڈا پٹی آپ اس کو مانڈا پٹی لیا ہے ٹھیک ہے جی سموسا پٹی یا مانڈا پٹی مگر یہ مطبخ پٹی ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ سموسا اس ٹائل میں نہیں یہ چوڑی ملتی ہے یہ اس طرح سے مطبخ بنانے کے لیے تو اس کو مطبخ پٹی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ تیل ڈال رہے ہیں پین میں ٹھیک ہے جی بہت زیادہ تیل ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ کیا لسن اور یہ جیسے ہی مطلب ہلکا سا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے گولڈن میں اس میں یہ ٹیما ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں کہ مسالہ جا رہا ہے یہ آپ کو دکھایا تو مزید اس میں جو چیزیں ہی وہ ایٹ کرتے ہیں اب اس میں ٹیماٹر ایٹ کریں گے جیسے کہ یہ میں نے خس یعنی لیک کو ڈال دیا اس کے اندر اب یہ اس کے ساتھ پک جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو اس کو فائنل ٹچ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو فولڈ کر کے بنانا ہے ٹھیک ہے اس کو ذرا سا ہم ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اور کیما دونوں چیزیں پک جائیں جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب تیار ہو گیا ہے اور میں نے اس کو تھنڈا ہونے کی نہیں رکھا تھا کیونکہ گرم گرم میں ہم انڈا نہیں ملا سکتے تو یہ تھنڈا بھی ہو چکا ہے جی اب میں یہ دونوں انڈے جو ہیں اس میں توڑ کے میکس کروں گی دیکھیں دوسرا انڈا توڑیں گے جی یہ دوسرا انڈا گیا ہے اس میں اس کو پھیکتے ہیں پھر دکھاتے ہیں یہ انڈا پٹ چکا ہے اب یہ دیکھیں یہ سارا جو انہیں بنایا تھا وہ اس انڈے کے اندر جائے گا اور ساتھ کے ساتھ میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ ہمارے آن جو ملتا ہے ہمارے مطلب قریب ریسٹورنٹ میں وہ ایجپشن ہیں جو بناتے ہیں تو یہ ایجپشن میتھرڈ ہے جی یہ دیکھیں جی یہ کمپلیٹ ہو گیا یہ بہت اچھے تریخصے سے مکس ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ٹھیک ہے اب میں میکسڈ کی میری یہ دیکھیں کٹ کے رکھے ہیں کٹ لیا یہ ٹھیک ہے پھر اس کو میکس کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ اس کے اندر اس طرح سے جائے گا اس طرح سے اس کو پھیلا دیں گے ٹھیک ہے پھر اس کو یوں فولڈ کریں گے پھر یوں فولڈ کریں گے جی پھر جناب یہ اس کے یہاں آ جائے گا کیونکہ یہ انڈا ہے تو یہ خود اپا خود پھیل جائے گا انڈا اس کے اندر پھر جائے گا اب یہ آٹے کا گھول لگائیں گے اس کو یہ دیکھیں جی اس پیس کو ہم یوں فولڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے ایجز پہ لگا لیں گے جی کمپورٹیبل پھیل ہو رہا انگلی سے تو میں ہاتھ سے لگا لوں گے اس طرح سے ٹھیک ہے جی آپ کو جس طرح سے ایزی لگیا آپ اس طرح سے لگائیں یہ دیکھیں جی اب اس کو ہم فرائی کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ تیل ڈالے گا اس طرح سے لائٹ سا زیادہ نہیں کھرنا ہے تیل ٹھیک ہے بسم اللہ بہت زیادہ تیل مد لیے گا کیونکہ یہ تھوڑا سی تیل میں فرائی ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ سے آپ کو ایک چیز والے یہ بتا دوں گی کیونکہ میرے بچے جو ہیں کہ چیز مکس کر لیں امی تو میں نے کہا چلیں آپ بھی دیکھ لیں اس میں ہم اگر آپ نے چیز ڈالنی ہو اور کچھی پیاز جو 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 وائٹ والی پیاز ہوتی وہ ڈاللا ہو آپ ڈال سکتے ہیں جو بھی اگر آپ کے یہ لیک جو ہے یعنی جو میں نے گرین آپ کو پتے دکھائے تھے اگر وہ نہیں ملتے آپ کے آپ تو آپ گرین یوز کر لیں ٹھیک ہے نا جی یہ تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکالتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ بن کے تیار ہو چکے ہیں جیسے کہ میں آپ سے کہا تھا کہ میں اس میں چیز ڈال دوں گی تو وہ اوپر ویڈیو چلے گیا آپ دیکھ لیجے گا یہ دیکھیں یہ چیز والے ہیں جی اور یہ اوریجنل چوکے ویڈاوٹ چیز کے ہوتے ہیں یہ اس طرح سے ہوتے ہیں چلیں جی اگر آپ کو ہماری ریسی بھی پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے کسی نئی ریسی بھی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی